ناظرین کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مت چھویں لیکن چہرے کو ہاتھ نہ لگانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتا دیں ناظرین کسی وبا کے پھوٹنے کی صورت ہمیں اپنی ان تمام عادتوں میں سے جو ہمیں دوسرے جانداروں سے ممتاز کرتی ہیں کے بارے میں متفکر ہونا شاہیے جانداروں کی دوسری تمام انواع میں صرف انسانوں کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ غیر ارادی طور پر اپنے جسم کو چھوٹے ہیں اور انسان کی یہی عادت کرونا وائرس یعنی کوویڈ نائنٹین کی وبا کے پھیلنے کا سبب بن رہی ہے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں اور اس غیر ارادی فیل کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہم سب اپنے چہروں کو بہت زیادہ چھوٹے ہیں سن 2015 میں آسٹریلیا میں میڈیکل کے طلبہ پر کی گئی تحقیق میں انہیں بھی اس عادت میں مقتلع پایا گیا طب کے طالب علم کی حیثیت سے تو شاید انہیں اس کے مزر اثرات کے بارے میں زیادہ آگاہی ہونی چاہیے تھی مگر دیکھا گیا کہ انہوں نے بھی ایک گھنٹے کے دوران اپنے چہرے کو چھوا جس میں موں، ناک اور آنکھوں کو ہاتھ لگانا شامل تھا ماہرین سہت اور عالمی ادارہ سہت سمیت عوامی سہت کے دوسرے اداروں کا کہنا ہے کہ متواتر چھونے کی عادت خطرناک ہے کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ سے متعلق ہدایات میں ہاتھوں کو غیر متحرک رکھنے پر اتنا ہی زور دیا گیا ہے جتنا کہ انہیں دھونے پر لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے چہرے کو کیوں چھوتے ہیں لگتا ہے کہ یہ انسان اور بندر کی نسل کے بس میں ہی نہیں کہ وہ ایسا نہ کرے یہ ان کے ارتقاء کا حصہ ہے زیادہ تر انوا سورنے اور سوارنے یا پھر ہشرات کو بھگانے کی غرض سے اپنے چہرے کو چھوتی ہیں مگر انسان اور بندر کے ایسا کرنے کی اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں امریکہ میں یوسی برکلے سے وابستہ ماہر نفسیات ڈیکر کلنگر کا کہنا ہے کہ بعض اوقات یہ فیل سکون بخش ہوتا ہے جبکہ بعض اوقات ناز اٹھانے یا اٹھانے یا پھر مختلف جذبات کے اظہار کے دوران وقفہ پیدا کرنے کے لیے چہرے کو چھوا جاتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے سٹیج پر ایک منظر کے خاتمے پر پردہ گرتا ہے اور نئے منظر سے پہلے اٹھتا ہے آدات پر ریسرچ کرنے والے دوسرے ماہرین کا خیال ہے کہ خود کو چھونے کا عمل ایک طرح سے اپنے جذبات اور توجہ کے دورانیے پر قابو رکھنا ہے جرمن ماہر نفسیات اور لپزک یونیورسٹی کے پروفیسر مارٹن گلڈوارٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری انوا کی بنیادی خاصلت ہے پروفیسر کا کہنا ہے کہ خود کو چھونے والی حرکات خود ہی سرزد ہوتی ہیں یہ کسی پیغام رسانی کا کام نہیں کرتی اس لیے اکثر ہمیں ان کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے سوچنے سمجھنے اور کئی جذباتی افعال میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ایسا تمام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے خود کو چھونے میں مشکل یہ ہے کہ آنکھوں ناک اور موں کو چھونے سے ہر طرح کے جراسیم ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی ہی مثال لے لیجئے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو اس وقت لگتا ہے جب کسی متاثرہ شخص کی ناک یا موں سے چینٹے اڑ کر دوسروں پر گرتے ہیں لیکن یہ وبا اس وقت بھی لگ جاتی ہے جب ہم کسی ایسی چیز یا سطح کو چھوتے ہیں جس پر یہ وائرس پہلے سے موجود ہوتا ہے اگرچہ ماہرین فلحال وائرس کی اس نئی قسم پر تحقیق میں مصروف ہیں تاہم کرونا وائرس کی دوسری اقسام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت سخت جان ہوتی ہیں اور تحقیق کے دوران وہ مختلف مقامات پر نو روز تک زندہ پائی جاتی ہیں ان کے باقی رہنے کی یہ صلاحیت ہمارے چہرے کو چھونے کی عادت کے ساتھ مل کر وائرس کو مزید خطرناک بنا دیتی ہیں سن دوہزار بارہ میں امریکی اور برازیلی محققین نے عام لوگوں میں سے بغیر کسی امتیاز کے منتخبے گروہ کا مشاہدہ کرتے ہوئے پایا ان لوگوں نے ایک گھنٹے کے اندر تین سے زیادہ مرتبہ اپنے موں اور ناک کو بھی ہاتھ لگایا تھا یہ تعداد آسٹریلیا میں طب کے طلبہ کی تعداد سے کہیں کم ہے جنہوں نے ایک گھنٹے کے اندر اپنے چہرے کو تئیس بار چھوا تھا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ طلبہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے لیکچر سن رہے تھے جہاں باہر کے مقابلے میں دھیان بٹنے کے امکانات کم تھے بعض ماہرین کے نزدیک خود کو چھونے کا یہ رجحان سٹیون گریفن کا کہنا ہے کہ ماسک کیا نقاب پہننے سے لوگوں میں چہرے کو چھونے کی عادت کو بھی کم کیا جا سکتا ہے جو انفیکشن پھیلنے کا بڑا سبب ہے تو ایسے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں چہرے کو چھونے کی اس عادت میں ہم کیسے کمی لا سکتے ہیں ناظرین کولمبیا یونیورسٹی میں آداد و اتوار کے پروفیسر مایکل ہیلزولت کہتے ہیں کہ اس معاملے میں مشورہ دینا آسان انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو کسی ایسی چیز سے روکنا جو غیر ارادی طور پر وقوع پذیر ہوتی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کے بقول چہرے کو کم بار چھونے کے مقابلے میں بار بار ہاتھ دھونا زیادہ آسان ہے پروفیسر ہالزولت کا کہنا ہے کہ چند ترقیب ہیں جن کے ذریعے ہم چہرہ چھونے کی عادت کو کم کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ ہم یہ اہد کر لیں کہ چہرے کو ہاتھ نہیں لگانا وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر خارش ہو تو متاثرہ مقام کو کھجانے کے لیے متبادل طریقے کے طور پر ہتھیلی کی پشت استعمال کی جا سکتی ہے اگرچہ یہ ایک مثالی حل تو نہیں ہے مگر اس طرح سے ہم مرض پھیلنے کا خطرہ ضرور کم کر سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ان عوامل کی بھی نشاندہی کرنے کی کوشش کرنی شاہیے جو ہمیں خود کو چھونے پر مجبور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں خود کو چھونے پر مجبور کر دینے والے عوامل کا پتہ چل جائے تو ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں جن لوگوں کو آنکھیں چھونے کی عادت ہو وہ دھوپ کی اینک پہن سکتے ہیں یا جب آنکھیں ملنے کو دل کرے تو ہاتھوں کو اوپر تلے دبائیں یا پھر ہم ہاتھوں کو کسی اور طرح سے مصروف رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ خود بخود اٹھ کر چہرے کی طرف نہ جائیں لیکن ہاتھوں کو جراسیم سے پاک رکھنا ہر حال میں ضروری ہے پروفیسر حالزورت کا کہنا ہے کہ جو لوگ چہرے کو چھونے کی اپنی عادت سے مجبور ہیں وہ کسی دوست یا رشتہ دار سے کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ایسا کرنے لگیں تو انہیں ٹوک دیا جائے دستانے پہننا کیسا رہے گا اس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک انہیں بھی ہاتھوں کی طرح دھویا نہ جائے یا پھر متواتر بدلہ نہ جائے توجہ اور باقاعدگی سے ہاتھ دھونے کا کوئی متبادل نہیں ہے عالمی ادارہ سہت کے سربراہ ٹرادروس نے 28 فروری کو ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ ہمیں ویکسین اور دوا کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے انفرادی سطح پر کئی چیزیں کر سکتے ہیں ناظرین ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وبا کے محلق اثرات سے محفوظ رکھے آمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس ایک خودکار طریقے سے پہنچتی رہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بار